اسلام علیکم خواتین و حضرات حاضر ہے آپ کا حس پہ حال میں ہوں جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیز اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم یار پا جنیت یہ سڑکوں پہ کیا ہوتا جا رہے ایمان سے میں تو ہرانی ہو گیا یار یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے یار میں ابھی آ رہا تھا تمہیں کیا بتاؤں جتنا میں اس وقت گسے میں بیٹھا ہوا ہوں یار جلوس نکلا ہوا ہے لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں میرے سکوٹر پہ یار ایک بندے نے ڈنڈا مار دیا چیپ ڈال دیا وہ تو شکر ہے اس پہ چیپ ہی اتنے تھے کہ وہ چیپ اس میں مکس ہو گیا ورنہ میری لڑائی ہو جانے اسے پوچھنا تھا وہ سکوٹر کو مارنا چاہ رہا تھا یا نہیں نہیں سکوٹر کو مارا ہے اس نے اس کی جرت نہیں ہوئی مجھے مارنے کی میرے لاکھ میں مارا ہے کسی نٹڈا مجھے نہیں مارا یار کیا ہو رہا ہے یہ یار ٹھیک ہے بجلی نہیں ہے ملک میں چلو ٹھیک ہے گیس ختم ہو گئی لوڈ شیڈنگ ہو گئی سب کچھ ہو گیا یار خدا کے واسطے اس کے اوپر ڈبل نقصان کر رہے ہو پہلی فیکٹرییاں باندھ پڑی ہوئی ہیں کارہانے باندھ ہوئے ہوئے ہیں بیڑا لرک ہوا ہوا ہے ملک کے اندر ہی آرے ہیں اور اوپر سے دیکھو کتنا نقصان کر دیا ہے ان لوگوں اچھا اس سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اگر ان حالات میں ان پرتشدد حالات میں اگر کوئی ریزننگ اور لوجک کی بات کرے اگر کوئی ان مشتعل مظاہرین سے یہ اپیل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جو آپ لوگوں کا وطیرہ ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے پرتشدد مظاہرے کرنا پیٹرل پمپس کو آگ لگا دینا یہ سب کچھ کرنا یہ کسی طور پر بھی محضب قوموں کا شیوہ اور شعار نہیں ہے تو وہ فوراں اس کے ہاتھ جو ہیں آپ کے گرے بان کو آئیں گے وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے رویے کو اس نہج تک پہنچانے میں سب سے زیادہ قصور بار ہمارے حکمران ہیں میری بات سنو نا پچھلے دو تین سال کے واقعات اٹھا کے دیکھو حکمرانوں کے کان پر اس وقت تک نہیں جون رینگ تھی جب تک کہ عوام اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے اور تشدد مظاہرے نہیں کرتے اور گاڑیاں نظر آتش نہیں کرتے پیٹرل پمپس نہیں جلاتے جو ہی عوام یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اگلے روز بجلی بھی آ جاتی ہے اگلے روز طالب علموں کو انصاف بھی مل جاتا ہے اس سے پہلے حکمرانوں کو کیوں ہوش نہیں آتی یار مگر احتجاج کا کوئی خدا کے واسطے کو اس طرح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے احتجاج کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے بڑے بڑا اچھا احتجاج ہوا ہے یہ کل کی بات ہے یار نہ ہزارے نے انڈیا میں احتجاج دیا ہے ساری عوام ادھر اس کے پاس ہی کٹھی ہو گئی تھی کلہ وہ بچہرہ بیٹھا ہوا تھا رام سے وہ جیسے مائی دانے پر نیوالی بیٹھی ہوتی ہے اس نے تو کسی چیز کو آگنی لگائی پورا ملک ہلا آگے رکھ دیا اور پاکستان کی سیاست میں احتجاج کے بڑے محذب انداز اپنائے گئے ہیں بڑے جاندار انداز اپنائے گئے ہیں لیکن وہ تمام انداز ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنی جان پر کھیلا کرتے تھے اپنا نقصان کیا کرتے تھے سرکار کی املاک کا یا عوام کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے یعنی نوکریوں سے اسطیفے دے دیا کرتے تھے یعنی اگر سرکار سے اختلاف ہوتا تھا تو سرکاری نوکری چھوڑ دیا کرتے تھے بھوکڑ تال کیا کرتے تھے توڑ پھوڑ نہیں کیا کرتے تھے ابھی کل جب میں یہ پرتشدد مظاہرے دیکھ رہا تھا لوڈ شیڈنگ کے خلاف تو میری نظروں میں انیس سو اکاسی کے وہ مناظر گھوم رہے تھے یہی لاہور کی مال روڈ یہاں پر زیاء الحق کے جبر کے خلاف اس کے مارشاللہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے انتہائی پر امن مظاہرے ہو رہے تھے اور جب یعنی پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا تو یہاں ایسے ایسے لوگوں نے سبر کا مظاہرہ کیا اور ایسے کمال سبر کا مظاہرہ کیا یہ ابھی پچھلے ہفتے پروفیسر وارس میر مرہوم جنہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے ان کو یعنی جب بہت بری طرح جب یہ زخمی ہو کر گر گئے تو وہاں پر جو شخص میگا فون سے نعرے لگوارا تھا اس کے ہاتھ سے جب میگا فون گر گیا تو پروفیسر وارس میر مرہوم نے وہ میگا فون اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور قریب ہی ایک رکشہ خالی کھڑا تھا اس کا ڈرائیور نہیں تھا اس رکشے میں وہ بیٹھ کے چھپ کے اور وہاں پر اسی میگا فون پر انہوں نے پوری جرت مندی کے ساتھ انتہائی دلیری کے ساتھ زخمی حالت میں زیاؤلہ کے خلاف نعرے لگوانا شروع کر دی لیکن اس قسم کا محذب اتجاج کرنے کے لیے آپ کے اندر سلیکہ بھی ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف سلیکے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جرت مندی اور دلیری بھی ہونی چاہیے قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ہر چیز بلکل بغیر کسی خوف اور ڈر کے آپ قربان کر سکے اپنی عزیز ترین چیز بھی یہی پروفیسر وارس میر تھے جب چند دن اس اتجاج کے کچھ عرصے کے بعد اسی لاہور کے گورنر آنس میں زیاء اللہ اکھ نے انہیں بلایا اور اپنا کوارڈینیٹر بننے کی ان کو پیشکش کی یعنی سیاسی رشوت پیش کی انہوں نے وہ تو فوری طور پر ٹھکرا دی جس کے جواب میں زیاء اللہ اکھ نے کہا کہ یا تو تم یہ جو میرے خلاف میگا فون پکڑ کر میرے خلاف چورن فروشی کر رہے ہونا یہ بند کر دو یا پھر اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگلے ہی لمحے پروفیسر وارس میر نے اپنا استیفہ لکھا اور زیاء اللہ اکھ کے ہاتھ میں تھما کر گورنر آنس سے پیدل روانہ ہو گئے تھے اور اس حالت میں روانہ ہوئے تھے کہ سڑک پر ان کو ایک گاڑی نے آ کر ہٹ کر دیا تھا یہ بھی ایک اتجاج کا طریقہ تھا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر انہوں نے اس طرح کے اتجاج کیے تھے یہ کون سا اتجاج ہے کہ آپ معمولی معمولی باتوں پر بلکل آپ پیٹرل پمپس کو آگ لگانا شروع کر دیں اور وابڈا کے دفاتر نظر آتش کر دیں یہ کون سا اتجاج ہے یار اور سنیا وچہ رہے بڑے شدید زخمی بھی ہو گئے تھے یہ تو تم ٹھیک کر رہے ہیں یہ تو محضب پڑے لکھے لوگوں کا اور ان لوگوں کا طریقہ کار ہے نا اتجاج کا جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں یہ جو اب ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے یار باقی چیزیں تو چھوڑو یہ جو ہم ساڑ رہے ہیں جلا رہے ہیں گاڑیاں جو جائدہ دیں جلا رہے ہیں پٹرول پمپ ساڑ رہے ہیں اور یار پولیس جو لا اینڈ آڈر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اس کو پولس کو کھدو بنا گے رکھ دیا ہم نے بردیاں پھار دیاں ڈنڈے مار رہے ہیں جوتیاں پولس والوں کو مار رہے ہیں بچتے پھر رہے ہیں سوچ رہوں کہ یہ بجلی پانی کیسے اگر آب ہی گیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو بھی گئی تو اس کے بعد یہ پولس کی کیا ویلیو رہا جائے گی کس طرح یہ لا اینڈ آڈر مینٹرین کریں گا وہ تو بیگوپٹی ویچارے ایسے لگ رہے ہیں کہ پولس چھو رہا انہوں نے یہ بجلی پانی گیس چھو رہی کیا ہوا ہے اور ہم لوگ انہوں نے ان کو اگے لگایا اور یار مجھے سارے معاملے میں پنجاب حکومت کی منطق سمجھ نہیں آتی چلو ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ وفاقی حکومت کی کارستانی ہے لیکن حضور والا یہ پولیس کی رٹ کو بحال رکھنا پولیس کی عزت وقار احترام روپ اور دب دبے کو قائم رکھنا یہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے نا جب آپ کے صوبائی وزورہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال روڈ پر انتہائی پرچوش اور پرتشدد مظاہروں کی یعنی سربراہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ اس طرح کے جو لیسکو کے دفاتر ہیں جو وابڈا کے دفاتر ہیں وہاں پر مظاہروں کی سربراہی جو قیادت جو ہے وہ آپ کے ایمین ایس اور ایم پی ایس کر رہے ہوں گے تو آپ کی طرف سے عوام کو کیا میسج جا رہے ہیں تم گیرہ دے دیکھو نا کہ سندھ میں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے کس طرح گولیاں چل رہی ہیں کوئٹے میں دیکھو کس طرح صوبائیت پھیلی ہوئی ہے کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور اوپر سے پنجاب والے بھی شروع ہو گئے ہیں پائی گی یہ پنجاب تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچیں سمجھیں سکیم کے چاہتے ہیں میں انتہائی مہنداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ لوڈ شیڈنگ چاہے وہ بجلی کی ہے یا گیس کی ہے اس حوالے سے پنجاب کے ساتھ امتیازی سلوک ہے وہ بہت واضح انداز میں نظر آ رہا ہے اور یہ جو پنجاب کے انڈسٹریل حبز ہیں یہ خاص طور پر نشانہ بنتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں لیکن یہ بات وفاق تک یا عوام تک کنوے کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے وزیر علیہ صاحب کو چاہیے نا کہ وہ یہ بات موثر انداز میں وفاق تک پہنچائیں اور اگر ان کی بات وفاق تک نہیں پہنچ رہی تو پھر وہ پنجاب کی حکومت چھوڑ دیں سب سے محضب طریقہ تو یہ ہی ہے سب سے محصر طریقہ تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب حکومت چھوڑ دیں الگ ہو جائے یار تمہاں کو مچھوڑنے کی بات کر رہے ہو اب تو کوئی ٹکانی چھوڑتا عوام بھی اگر کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں تمہارے سکوٹر پر اگر ڈنٹ پڑ گیا ہے تو ٹھیک پڑا ہے نہیں بہت بہت غلط ہو ہے وہ غلط ہو ہے یہ ہی مسئلہ ہے ہمارا اس میں یہاں میں لینے ایک چوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہے گا جے زی صاحب خبروں پر تبصرہ کریں گے جی میں اسی لئے آتا ہوں میں کونسا انکر کی روٹی لے کے آتا ہوں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہے وفاقی وزیر نوید کمر کا دعویٰ یار بالکل ٹھیک ہے نوید کمر صاحب غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ اب انہوں نے ختم کر دیا ہے اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہونی ہے اسے کہتے ہیں الانیہ لوڈ شیڈنگ اور الانیہ لوڈ شیڈنگ پتہ کیا ہوتی ہے کوئی پیجلی نہیں ملنی ٹھینگا 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 یہ ہوتی ہے الانیہ لوڈ شیڈنگ یہ تو تمہارے مرشد نے چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چوبیس گھنٹے میں کر دیا جائے گا انہوں نے آج کی ہے دو 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 جلے بیاں کھلاو دو دو جلے بیاں بابا آکھ کے خود ہی ہوش کر کے کہتا ہے بے بکو فو ہے جلے بیاں والے کی بھی کوئی سنو اسی طرح میرے مرشد پاک بھی جب اٹھ کے خود ہی کہیں گے نہ کہ آکھو میری بھی سنو پھر انہوں نے سننی ہے اور نہ نہیں سننی حلیم طبیعت ہے یار مرشد مسوم طبیعت ہے مسوم نہیں یار حلیم تم نہ بولا کرو میرے مرشد کی بات میں تمہارے لحجے میں تنس ہوتی ہے میرے لہجے میں محبت ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے دیکھو مجھے کن باتوں میں لگا لیا نوید کمر صاحب well done come چوکے رکھو جناب الانیاں گیا اور غیر الانیاں گیا فکر نہ کرئیے عوام کی باتوں پر نہ جائیں اب تو موبائلوں میں ٹارچ آگئی ہے لائٹروں میں ٹارچ آگئی ہر چیز میں تو چینہ نے ٹارچ لگا دی ہے اب کس بات کی یہ پتی مانگتے ہیں آپ کچھ کے رکھیں واسے میں معافی چاہتا ہوں غیر الانیاں ہی رہنے دیتے ہیں الانیاں میں بہت درد ہوتی جب ڈاکٹر الانیاں کر دیتا ہے کٹی کا لگنے لگا تو مریح وچہ رہ کتنی دیر ایسے رہتا ہے غیر الانیاں میں تو فٹاٹ کام موک جاتا ہے رحمان ملکہ کہنا ہے کہ اگر شریف رازران نے لانگ مارچ کیا تو بڑی سکرین پر ان کی کرپشن دکھاؤں گا رحمان ملک صاحب در حاصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ نہ کیا تو پھر میں کرپشن نہیں دکھاؤں گا جیس سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ درانی جٹھانی کی لڑائی ہے درانی جٹھانی کی جیسے کار میں کہتی یہ تم میرا بتائے گی نا کہ میں ہانڈی میں سے بوٹی نکال نکال کے کھاتی ہوں تو میں بھی پھر بتاؤں گی کہ دودھ کے اوپر سے ملائی کہا جاتی ہے اتنی تو شوکی نہ ہو اگر میرا بتائے گی نا کہ میں جہائی میں صرف چار سوٹ لے گیا ہی ہوں تو میں بھی سارے ملے میں بتاؤں گی کہ تمہارے پیون بھی جہائی میں پرانہ فرنیچر پالش کر کے دیا ہاں ہاں اینڈ کی لڑائی اسی طرح کی چل رہی ہے وہ ایک بیوکوف سا بندہ جا کے کوالی میں بیٹھ گیا نا پان کھا رہا تھا بشرا اب اس نے پان دھوکڑا تھا اس کو کوئی جگہ نیر نہیں آئی اس نے کلین اٹھا کے تو اس کے نیچے پھینک دی اتنے میں کوالی کا بول شروع ہو گیا میں راز کی بات بتا دوں گا میں راز کی بات بتا دوں گا میں راز کی بات بتا دوں گا اٹھ کے بچارہ پریشان اس کو پیسے دے رہا کہ کہیں بتا نہ دے جب پیسے اس کے ختم ہو گئے تو اک کے کلین اٹھا کے کہتا تو ان کی دسنا ماں پہ دہ دینا پائی گلتی ہوگی آئے جی پنجاب نے کہا ہے کہ نئے لیڈیز تھانے بنائیں گے اور ہزاروں خواتین بھرتی کریں گے اٹھ کے خون دے یہ ہاں انٹرہیں basta ویڈیز تھانے بنائیں گے پیسے چنزش کریں گے pert اپنے دیا دیا لیا ہے گی اوکترے آج جاتو تینو بائس ہو دی جوتی نا ماریا نا چیڑا میں چھے یار دیا سوٹنا پاؤن دیا پھر تینو سمجھ لگے گی میں بہن دا کہ میں بڑا ہیرو نامرہ سیر کھلے کار میرے کولا چیتر رکھائی نیسکینہ نی پیننا ہو اگاو کی تا چاٹا پوٹو نی پوٹو تا چاٹا یہ گے ہو وہ نامرہ دو گوکو گنجے دا پچھوں دیا پوٹو سو نامرہ دا تو ٹھائی لگر پییا چل لیا گیا چل سونے دے کڑے لیا گیا لیا جا نار تو شیشی نے پراندے بھی چوک کے لیا گیا چھڑنا تین میں تینوں پہ میکپ نسمان تو کی کرنا سی کادری لیا گیا میکپ نسمان جو پہ ایڈی تو کار چکترینہ گہ بھائی ہے نی حسیدی صاحب تھانوں میں پڑا لکھا سٹاپ ہوگا جتنا مرضی پڑا لکھا سٹاپ ہو ٹریننگ تو اسی پولس نے دیری ہے اور اگر لو جی پڑی لکھی پڑتی ہوگئی نا انہی زنانہ تھانوں میں تو اچھی بلی سنگین بارداد کی تفتیش بھی بہت کل ٹی وی ڈراما لگنی جروع ہو جائے گا اسکر دیکھو جھوٹ نہیں بول اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تم سے نہیں بولو گی دونٹ ٹرائی ٹو چیٹ بھی پلیز چون ڈالا تم نے ڈاکا کیا کرنے تھی تم نے اتنے پیسے پانچ لاکھ تم نے کبھی نے اٹھا لیے ان کے کس لیے اگر ضرورت تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا میں نے کہاں سے دینے تھی پانچ لاکھ تئیس ہزار دوستو تو میری تنخواہ ہے میں تھانے میں ایسے چو لگی ہوں یوں یونس حبیب نہیں لگی ہوں پیس ٹیل می دہ ٹوٹ ڈاکا تم ہی نے ڈالا ہے نا بتا دو پینزی چائے دو اسے ساتھ بسکوٹ بھی دو اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں اگر تم نے مجھے سچ نانا بتایا تو میں چائے میں بسکوٹ نہیں ڈبونے دوں گی پتہ چل جائے گا پھر تمہیں کیسے ڈاکا ڈالتے ہیں اور ظاہرہ پڑی لکھی خواتین تو اسی طرح کی سزائیں دیں گے پائی جی یہ نہیں چلیں گے زنانہ دھانے ہاں پڑی لکھی خواتین بھی ہونی چاہیے مگر ساتھ کسون پیرنے والی ہونی چاہیے یہ جو پہلا موڈلز نانا تھا نا مرنے نا اس کی ایس ایچوں کے لیے میری ایک پرپویل ہے کیا؟ ڈاکٹر فرداؤ سائشہ قوان صاحبہ ہانڈرڈ پرسنٹ ریالڈ نکلے کا دیکھ رہا ہے نوی جماعت کے امتحانی پرچے میں انوکھا سوال نظام زندگی کس پر قائم ہے؟ نمبر ایک دین، نمبر دو دنیا، نمبر تین دولت اور نمبر چار زرداری پر یہ دیکھا ہے تم نے دو دنوں میں تین واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں جی وہ قریب قسم کے سیاسی سوالات کیے گئے ہیں میں تو کل کا یہ ٹی وی پر خبر دیئے دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے دور میں اس طرح کے سوالات آتے تو میرا تو مائنس ایف گریڈ ہی آنا تھا کیا اس نے سیاست اور نالوج مکس کیا؟ اگر یہ رواد چالا پڑا نا تو اندر سوالات پتے ہیں کیسے ہوا کرے گی؟ کس چیز کا اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے؟ نمبر ایک MQM، نمبر دو پروٹوکول، نمبر تین کافلیک، نمبر چار کرپشن وہ کیا چیز ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی؟ نمبر ایک بجلی، نمبر دو مصباح اللہ کی جوانی، نمبر تین دریعہ کا پانی، نمبر چار پروید مشرف ٹوال نمبر تین، وہ کونسی چیز ہے جو ہر ماہ بقاعد کی کے ساتھ بڑھتی ہے؟ نمبر ایک ملانگ کے ناخل، نمبر دو ذلفکار میریہ کا بلا ڈپریشر، نمبر تین پٹرال کی قیمت، نمبر چار عوام کا غصہ، سوال نمبر چار پاکستان میں کیا بدلنے پر کوئی پابندی نہیں؟ نمبر ایک رحمان ملک کا بیان، نمبر دو امیر مقام کی پارٹی، نمبر تین لوڈ شیڈنگ کے خادمے کی تاریخ، اور نمبر چار قرائدار کا مقام، پتنے عزیز میں سب سے زیادہ آسان کام کونسا ہے؟ پولیس کی وردی پھاڑنا، سڑک پہ کسی کی گاڑی کو آگ لگانا، بجلی کی تار پہ کنڈا ڈالنا، چینگم چیتھ کے سوفے کے نیچے لگانا، عوام کونسی چیز ماننے کو تیار نہیں، سٹوڈنٹ کا امتحان میں فیل ہونا، مریض کا حسبتال میں فوت ہو جانا، ٹرافک کے اشارے پہ رکنا، اور ہاتھ پڑے مارکیٹیں باندھ کرنا، پاکستان میں سب سے زیادہ کیا چیز چلتی ہے؟ رانہ سناولا کی زبان، دفتروں میں رشوت، کراچی میں گولی اور بغیر سلنثر کے چنچی، مارے ملک میں سب سے کم کیا چیز نظر آتی ہے، چلتی ہوئی ریل گاڑی، جلتا ہوا بلب، پھل کھاتا ہوا غریب، عربینا ملک کے کپڑے، نا دیمیاں ملے نا ایک چھوٹا تا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں، معروف، ماہرِ علمِ نجوم، جناب بی ایم انجم ساد، اسلام علیکم، جلدی جلدی سوال کر لیجئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، کیوں خیریت، ٹائم کیوں نہیں؟ آج کل درہ پیک سیزن جا رہا ہے آپ کے بھائی کا جی، آج کل پیک سیزن کیوں جا رہا ہے؟ الیکشن آنے والا ہے نا، تو الیکشن سے آپ کا کیا تعلق؟ میرا ہی تو تعلق ہے اور الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ کس پارٹی کو جائن کریں، کس کا ستارہ اس وقت توروش پہ ہے، تاکہ وہ حکومت بنا سکے اور ہم اس میں ہو، میں پھر جس پارٹی کا نام بتاتا ہوں، چار پانچ دن اس کے حق میں بیان دیتی ہیں، چھٹے ساتھویں دن اس میں شامل ہو جاتی، اس کا مطلب آپ نے لوٹے بنانے کی فیکٹری کھولی ہوئی آج کا، بہت اچھے، بھئی لوٹے تو وہ پہلے ہی ہوتے ہیں، میں ان کو پلیس کرتا ہوں، ورنہ بچارے ٹھوکریں کھا کھا کہ چپو چپو ہو جاتی، جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ بچارے تین چار پارٹیوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دین دین کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گفٹ بچا رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے، تو میں ان کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ پارٹی سوٹ کرے گی اور آپ ہی جائے گی انشاءاللہ، بس اسی کے ساتھ دین دین کر لوں، اس حوالے سے ان کی بچت ہو جاتی ہے، آہاں، یار کمال ہے بھئی، کیا ستاروں کا دیکھو ایک سرکل بنا ہوا ہے، انجم صاحب یہ ستاروں کا سرکل ہی بنا ہوا، ہمارے سیٹ کی لائٹس ہیں، اچھا، 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 بلکہ، دراصل لوڈ شیڈنگ اتنی ہوئی ہے، کہ آج کل کوئی بھی جلتی ہوئی چیز ستارہ ہی لگتی ہے بشاری، یا ستارہ لگتی ہے، یا ٹائر لگتی ہے، بس لگتی ہے، ویگل لگتی ہے، کوئی گاڑی کسی مسکین کی لگتی ہے، جل جو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے میں ماں بھی چاہتا ہوں، اچھا بلب ہے ماشاءاللہ، جل رہی ہے، جی، جی، لوڈ شیڈنگ سے یاد آیا، آپ نے اپنے پچھلئے انٹیو میں کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ہے تو آپ بتائیں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی نہیں، کہاں ختم ہوئی ہے، بھئی لوڈ شیڈنگ کسی کہتے ہیں، کبھی بجلی آتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی آتی ہے، کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے، سے لوڈ شیڈنگ کہتی ہیں، اسے نہیں، بجلی آنے جانے اٹھ头 ہر ہے، اب تظہasz، تصورے لوڈ مختلف درے، ساری باتیں جوڑے یہ فرمائیے کہ پاکستان کے انجم ستارے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان خود ایک ستارہ ہے یہ ناسا والوں نے ریسرچ کی ہے جس طرح دوسرے ستاروں پر پانی بجلی گیس نہیں ہے اس طرح پاکستان میں بھی نہیں ہے اس لیے پاکستان خود ایک ستارہ ہے چمکتا دمکتا بلکہ چمکتا دمکتا نہیں دمکتا کبھی اسے امریکہ دمکا دیتا ہے کبھی امام دمکانا شروع کر دیتی ہے کبھی اپوزیشن والے دمکا آ رہے ہوتے ہیں کبھی حکمران خود دمکانا شروع کر دیتی ہے اس لیے پاکستان جو ستارہ ہے یہ چمکتا کم ہے دمکتا زیادہ ہے حجم صاحب پیپلز پارٹی کے ستارے کیا کہتے ہیں حکومت کے ستارے کیا کہتے ہیں وہ تو بہت بری طرح گر چکے ہیں ان پر تو فلم بن چکی ہے تارے زمین پر میرا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ستارے تو اس طرح گرے ہیں جیسے گول گپے میں سے کھٹا نہیں گرتا آج کل تو آپ کے پاس سٹوڈنٹس بھی آ رہے ہوں گے کیونکہ اگزیمز کا سیزن بھی ہے جی جی سٹوڈنٹس تو سارا سال آتے رہتے ہیں کیونکہ امتحانات بھی اوپر تلے آتے رہتے ہیں ایک امتحان ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے تیسرا ختم ہوتا ہے چوتھا آگے کافی زیادہ ہے تلتی ویسے اور یہ امتحانہ تو اس طرح آتی ہے جیسے گھروں میں یوٹیلیٹی بل نہیں آتی ہے گیس کا بل تارے تو بجلی کا آجاتا ہے بجلی کا تارے تو ٹیلی فون کا آجاتا ہے ٹیلی فون کا تارے تو موبائل کا اور کوئی آیا ہے نہیں میرا فیال ہے اب نہیں آیا بل کوئی آج یہ کہو امتحانہ تو بھی اسی طرح آتے رہتی ہیں اور سٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ تو سیزن میرا اس طرح کچھا سٹوڈنٹس کیا پوچھتے آپ سے آ کے یہی پوچھتے ہیں جی کہ امتحان دیا ہوا ہے کیا بنے گا ریزلٹ کا دل تو میرا چاہتا ہے کہ اس کو کہوں کہ بیٹا جس نے پاس ہونا ہوتا ہے وہ نجومی کے پاس آتا ہے مگر چونکہ میرا روٹی روزی کا مسئلہ ہے میں نہیں کہتا جی میں امید دلاتا ہوں اب یہ پچھلے دنوں ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے تین چار سال آتا رہا ہر دفعہ آ کے پوچھتا ہے کہ کیا بنے گا میرا میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ بہت پڑھو گے بہت پڑھو گے کوئی میرا خیال ہے یہ پچھلی دفعہ چوتھا سال تھا پھر آ گیا کیا بنے گا میں نے کہا بہت پڑھو گے کہتا ہوں ایک ہی کلاس میں پانچ سال سے پڑھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ پاس کب ہوں گا ایک اور سٹوڈنٹ آیا آ کے کہنے لگا جی کیا بنے گا میرا میں نے کہا بیٹے تم نجومی بنو گے کہتا ہوں جی کیوں میں نے کہا اس لیے کہ فیل ہو جاؤ گے امتحانہ تو گھر چلتے رہتے ہیں آج کل تو اوپر سے الیکشن کا دور آنے والا ہے اوپر سے شادی کا سیزن چل رہا ہے اوپر سے وارڈیوں کا سیزن چل رہا ہے ہر بندہ میرے پاس پہنچا ہوتا ہے آپ کو کیا بتاؤں میرے آفیس میں رش پڑا ہوتا ہے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کسی کا سوال کا جواب میں کسی کو دے دیتا ہوں کسی کا سوال کا جواب میں نے کہا دھاندلی ہوگی بچ کے رہنا تین چار دن بعد ایک بندہ جنہایسا میرے پاس آگیا کہتا ہے میں نے شادی اپنی کینسل کر دیا جناب میں نے کہا کیوں کہتا ہے آپ نے مجھے کاتھ دھاندلی ہوگی یہ آپ نے کونسا پتھر پہنا ہوئے بابڑا کو مارنے والا سوری میں مافی چاہتا ہوں اصل میں آج کل پتھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بابڑا آجاتا ہے سامنے یہ لاج برد ہے مطلب آپ کے پاس پتھروں کا علم بھی ہے جی جی پتھروں کا بھی میں بتاتا ہوں یہ فلم سٹار بڑے میرے پاس آتے ہیں پتھروں کا پوچھنے انہیں بڑا شوق ہوتا ہے میرا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کونسی مندری پہنوں میں نے کہا منگنی والی پہن لو یہ نرگس آئی میرے پاس کہنے لگی جی میں تھیٹر سے فہاشی ختم کرنا چاہتی ہوں میں کونسا پتھر پہنوں میں نے کہا کوئی بھی خود خرید کے پہن لو فہاشی ختم ہو جائے گی مینہ ملک نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ انجم صاحب میں کیا پہنوں میں نے کہا کچھ پہن لو خدا کے باسطے پہنو ضرور کچھ پہن لو وہ ایسی بے بکوف ہے آپ صرف مندری پہن کے پھر لیں ایک چھوٹا سا وقت پہا ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یار پا جنیت یہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جیلوں میں بڑی بری حالت ہے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے کئی دفعہ اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہوں میں تم بھی سنتے ہو یا رہ تمہارے بھی کانے ہیں نک لگائی ہویا کانے ہیں تو لگائی ہویا یہ بات کرنا ضروری ہے نہیں مجھے بتاؤ نا تمہید باندھنے کے لیے اس طرح کی فضول قسم کی باتیں ضروری ہیں یار باتوں میں باتیں دانشواری نکالتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتا یہ کونسی دانشواری ہے تمہارے کان ہے تمہاری اینک ہے یہ تھوڑی دانشواری ہے کما یہ بتا رہا ہوں کہ کان ہوں تو اینک لگتی ہے ورنہ لگتی نہیں کبھی گوڑے پہ اینک لگی ہوئی تم نے دیکھی ہے بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو سنو پہلے تو طریقے سے کرو نا ہی کونسی بات کرنے کا انداز کیا ہے تمہارا اس میں میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے امریکہ اسے یو ایس سے کہتے ہیں انہائیٹ سٹیٹس آف امریکہ اسیسی ساہف جیلے ان امریکہ جیلے ان امریکہ کیا مطلب یار مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ امریکہ کی جیلے اتنی خوبصورت ہیں کہ قیدی خوشی سے وہاں جانا پسند کرتے ہیں اور بلکہ اس طرح کی کو حرکت کرتے ہیں کہ چلو یار چار دے نچے جیل میں دو یار واقعی اتر اس طرح کی جیلے میرا خیال ہے کہ اتنی خوبصورت ہے اسی لیے امریکہ میں جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ جی ہر لاکھ میں سے سات سو ساٹھ افراد قیدی ہیں ایمان سے law and order وہاں میں بڑا سا law and order اچھا باقی ملکوں میں خراب ہے جاپان میں خراب ہے فرانس میں خراب ہے برطانیہ میں خراب ہے یعنی پوری دنیا سے یہ زیادہ سات سو ساٹھ ہمارے ہاں نہیں ہیں پوری دنیا میں امریکہ کو یہ عزاز حاصل ہے ابھی وہاں پہ ایک دزو کلاب ایک وہاں پہ ٹی وی ٹاک شو ہے اس کا جو انکر ہے وہ بالکل عزرہ تفنن کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہماری جو عبادی ہے امریکیوں کی وہ دنیا کی عبادی کا کل پانچ فیصد حصہ بنتا ہے لیکن جو دنیا میں کل قیدیوں کی تعداد ہے اس کا ہم پچیس فیصد سے زیادہ حصہ بنتے ہیں اور یہ ابھی جو ٹائم کا تازہ شمارہ ہے اس میں فرید زکریہ نے اس کا بڑا خوبصورت انیلسز لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ جو انیس سو اسی کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان کے معاملے میں مداخلت کی تھی یہ ہم صرف اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور یہ جو ہم ہماری جو یوتھ ہے ساری یہ جو ڈرگز میں ملوث ہوئی ہے یہ اس دور میں ہوئی تھی اور وہ مداخلت کی جو سزا ہے وہ ہماری یہ پودکارٹ رہی ہے یعنی ایک اندازہ کے مطابق نصف سے زیادہ جو امریکی قیدیوں کی تعداد ہے وہ ڈرگز کی وجہ سے جیلوں کی ہوا کھا رہی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق اسی کی دہائی سے پہلے یا ایک لاکھ میں سے صرف ایک سو پچاس امریکی جیلوں میں بند تھے یہ تعداد آج بڑھ کر سات سو ساٹھ ہو گئی ہے اور یہ یعنی اگر تم دیگر یورپی ملکوں سے اس کا کمپیرزن کرو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر زیادہ فرق ہے یعنی اس وقت جپان میں ایک لاکھ میں سے صرف تریسٹھ لوگ جیلوں میں بند ہیں اور جرمنی میں یہ تعداد نوے ہے فرانس میں چھانوے ہیں اور کوریا میں ستانوے ہیں اور جو دنیا میں قانون پر عملداری کے حوالے سے سب سے سخت ملک ہے برطانیہ وہاں پہ یہ تعداد ایک سو تریپن ہے اور امریکہ میں سات سو ساٹھ ہے جی ہائے 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 دیکھو یہ امریکہ صاحب جو ساری دنیا میں سے کیڑے نکالتا پھرتا ہے نقص نکالتا ہے ہر ملک میں سے اپنی اس کی کیا حالت ہوئی ہوئی یار اس حوالے سے عداد و شمار چنکا دینے والے ہیں یہ ناقابلی یقین ہے دس سال پہلے تک امریکہ میں صرف پانچ نجی جیلیں تھیں آج یہ تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے اور تم سنکر حیران رہ جاؤ گے کہ دو ہزار گیارہ میں کیلیفورنیا میں ہائر ایڈوکیشن پر فائیو پوائنٹ سیون بلین ڈالر جبکہ جیلوں کے لیے نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالر مختص کیے گئے وہ تعلیم کے لیے بلین ہوتا ہے جیلوں کے لیے کتن ہوتا ہے اور امریکہ میں یہ جو پرائیوٹ پریزنز ہیں یہ بقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے اور وہاں پر اس حوالے سے اب احتجاج کی آوازیں بھی سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پر انتائیے جو بڑے بڑے ٹائیکونز ہیں بڑی بڑی ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں یہ چیپ لیبر کے لیے خاص طور پر پریزنرز کی تعداد بڑھا آ رہی ہیں یعنی امریکہ کی جو سرکاری جیلیں ہیں وہ یہ پابند ہیں کہ آپ اگر قیدیوں سے لیبر لیتے ہیں تو ان کو آپ دو ڈالر فی گھنٹا دینے کے پابند ہیں جبکہ پرائیوٹ جیلز جو ہے وہ سترہ سنٹ سے بھی کم قیدیوں کو پی کر رہے ہیں فی گھنٹا ان کی مزدوری اور یہی وجہ ہے کہ صرف کیلیفورنیا میں پچھلے تیس سالوں کے دوران عالی تعلیم کے لیے صرف ایک کیمپس منہ ہے جبکہ اکیس نئی جیلیں تعمیر ہوئی ہیں واہ 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 جس طرح کا تمہیں دادو شمار سنا رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ قیدی چلا رہے ہیں ہاں جس طرح تم سنا رہے ہو کہ ان کے جیل خانہ جات نے ترقی کی ہے آج کل میں یہ خبر بھی آ رہے گی کہ پائی جی جو بوش تھا نا بچہ رہا صدر ہے وہ اب نیو یارک جیل میں ایج دروگہ کام کر رہا ہے تم مزاق کر رہا ہوں میں تمہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ بڑی بڑی جو ملٹینیشنل کامپنیز ہیں اور جو امریکن آرمی ہیں وہ اپنے بڑے بڑے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ان پرائیویٹ پریزنز کو دے رہی ہیں صرف چیپ لیبر کی وجہ سے وہاں پر یہ جو فوجی ہیلمٹس بن رہے ہیں جو چھوٹے ارتھیاروں کی اسیمبلنگ ہو رہی ہے ہوای جہاز کے پارٹس بن رہے ہیں یہ سب کچھ پرائیویٹ پریزنز میں ہو رہا ہے اور اس کا بڑا حصہ ان پرائیویٹ جیلوں میں تیار ہو رہا ہے ناقابلی یقینت بلکہ میں تمہیں ایک بات بتاؤ یہ کچھ عرصہ پہلے ٹیکس آس میں ایک کمپنی کے مزدور یہ کہہ کر فارق کر دیے گئے تھے کہ جتنے پیسوں میں آپ یہ کام کر رہے ہیں اس سے سات گناہ کم پیسوں میں ہم پرائیویٹ جیلوں سے یہ کام کروا سکتے ہیں اور ان کے اعلان کے بعد انہوں نے ایک سو پچاس جب مزدور فارق کیے تو وہاں اس بات پر بڑا سخت اتجاج ہوا تھا کہ آپ قیدیوں کا استحصال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے یار یہ جو تم ابھی افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے ادھر آگے حملہ کیا ہے اس کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ ادھر امریکہ میں منشیات کی حلال علا ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کے کارمے آگا لگا ہوگا دے اپنا کارمی بھی چیز ہڑے گا یہی ہوئے نا ان کے ساتھ ہے یہ ماورہ ہی تر ہی فیٹ آتا ہے نا کہ گنجی نے نانا کی تنے چھوڑنا کی یہ ماورہ یہاں کیسے فیٹ آگیا چلو یہ رہنے دو پھر کبھا چلا ہنس کی چال وہ بھی نہیں ہے کوئی ملتا جلتا نکالو بھائی سار مندواتے ہی اولے پڑے وہ بھی ٹوٹل اردو کی کتنے ماورے یاد ہے چلو چھڑو یار ماورے کو رہنے دو اس بات کے مٹی پاؤ ہے بحث میں پڑ جاتے ہو تم یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک طرف تو چلو یہ امریکہ کا شیشہ نظر آتا ہے امریکہ کا چیرہ نظر آتا ہے کہ ادھر کتنے قربنل لوگ ہیں اور یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں مگر ایک سیڈ پہ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے اگر یہ قیدیوں سے اتنی بڑی انڈسٹری چلا رہا ہے تو یہ آہرہ ان کو تھوڑے بہت چلو بہت کم پیسے دے رہے ہیں دے تو رہے ہیں ادھر ہم پاکستان میں یہ کیوں نہیں کرتے ہم ہمارے ہاں بھی کوئی تھوڑے کہتے تو نہیں ہیں اگر ادھر ہم ان سے یہ مجدوری لیں یہ ان کے اندر کوئی انڈسٹری لگا دی جائیں تو چلو اتنے نازش اتنے بار لوگ پیسے لیتے ہیں کم پیسے دے دیں ان کو تھوڑی لیبر دے دیں اگر یہ ادھر ان سے کام کروائے ہیں تو وہ تیانے لگے رہیں گے اور جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیانے کہ جی یہ جی لے ہیں یہ کرائیم کی فیکٹرییاں ہوتی ہیں ادھر اور کرائیم سیکھتے ہیں اس سے تو بچیں گے نا کاریگر بن کے باہر نکلیں گے کتنی اچھی خبریں آئیں گی کہ پائی جی مولا جیٹ رہا ہو گیا اب وہ ترخان بن گیا نوری ناتھ نے باہر نکل کے جوتیں بڑانے شروع کر رہے ہیں سنجیدہ بات کر کے خود ہی اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نہیں یار میں سیریس کہہ رہا ہوں بڑا اچھا لگے گا یہ سنکے کہ اچھو تینسو دور آو گیا اب ماشاءاللہ روزانہ کا چھ سو چار پی یہ کمات ہے کہاں تینسو دور کہاں دبل چھ سو چار کو تھوڑی یہ ترقی ہوگی سوچو تو سہی نا یہ رہی آرہ بات بادر نہیں تھا جس نے چھے قتل کیے تھے آئے 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 اج کل اس کی فلودے کی دکان اتنی چلتی ہے یہ کیا فزول بولتے جا رہے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ بات بادر باہر آگے فلودہ نہ لگائے قتل کرتا رہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہونا شروع ہو جائے گا یہ اچھا لگے گا یار یہ بات تو سہی ہے تم مجھے سمجھ نہیں آرہی تم اس کی تعریف کر رہے ہو یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے آئے میرے عمالکہ یہ جب ڈیم سیریس بھی ہوتا ہے تو یہ اسے ڈیم فول ہی بناتا ہے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے عزیز صاحب یوز کی طرف سے آئی بھی تصاویر اور ویڈیو کلپز دیکھنا شروع کریں جی جی شروع کریں دکھائیں یہ رہا کیا بھیجیا لوگوں نے پہلے ویڈیو کلپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹریفک وارڈن صاحب ہے پنکھا چلانے کی کوشش کر رہے اچھا یہ دیکھنا میرا پہلے ویڈیو کلپز دیکھیں چلا لے گا پہلے باتی نہ آ رہی ہو باتی ہے باتی ہے پکھا مارا ہے بچا رہا اس نے ہاتھ پہ جوتا او میرے امار ہائے 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 اوف او یا اللہ جتنی جتنی زور سے جوتے مار رہا ہے یہ تو پکھا ہے چل گیا یہاں تو کوئی بندہ ہوتا تو وہ بھی کومنا شروع کر دیتا ہاں ہاں پلس کے چھتر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے یار ککڑ کو ماریں وہ آنڈا دے دیتا ہے اور ککڑی کو ماریں تو ویچاری بھانگ دے دیتی پلس کا چھتر تو اتنا با برکت ہوتا ہے بلکل پانی والی ٹینک کی خوشک ہونا جی اب ٹوٹی میں مارے تڑا تڑ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پلس کا چھتر تو اتنا خطرناک ہوتا ہے ایک میرا دوست بتاتا ہے کہ ایک تھانے میں سے سپ نکلایا تھانے کے اللہ دیتے نے ابھی چھتر کو ہاتھ ہی ڈالیا سپ بولنا شروع ہو گیا اپای جی ایک منٹ میں ایک دنگ بارن نہیں آیا میں تتاکل زہر پروان آیا بلکل خالی جیب والے بندے کو بھی ایک چھتر وجہ نا تو اس میں سے پیسے نکلاتے اسے ایٹی ایم کارڈ بھی کہتے ہیں پلس کے چھتر کو اگلی تصویر دیکھاؤں یہ دیکھیں واہ جی واہ دیکھو یہ رکھ ایسا کاریگر بند ہے پینٹ شٹ ابو کی ہو یا بڑے بھائی کی اپنے ناب کی کرمائیں آگے لکھنا چاہیے تھا اور اگر راجہ ریای یا امیر مقام کی ہو تو ایک کی دو بنوائیں اور اگر ایجاد بات صاحب کی کہیں پینٹ شٹ اتھے چڑ جائے تو سارے ملے کے بچوں کا یونی فارم بنوائے یا بڑے صاحب بچارے چلے گئے چھوڑ دو ان کی جان اللہ انہیں زندگی سیتاں درستی دے انہیں پھر رہے ہیں وہ بچارے جب بھی آپ کرکٹ کا مجھ لگتے ہیں اس کے سامنے ٹی وی کے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اہمیں چانس نہ لیجیتا کہنے کھیٹے تو نہیں چھنگا کھیٹے میرے دورچی نے جنہ کو کھیٹے دفا کرو بند کرو ٹی وی لیا اور روٹیاں کھوئیے اور بات صاحب تمہیں پتہ ہے کلے بھی بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں روٹی کھول دیو آپ یہ تصویر دیکھ لیں عزیزہ بھی کتے کی شکل میں گھر بنا ہوا ہے واہ 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 دیکھو یہ رہا جنید پا کیا انہوں نے بھی آخر چکی ہوئی ہے گھر بنایا ہوئے اور وہ کتے کی شکل دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کبھی میرے گریب کھانے پر تشریف لانا ہے یا کہتے ہیں کہ جی آپ کا دولت کھانا کہا ہے اس گھر کے مالک کو دوست پوچھتے ہوں گے اچھا یہ ہے آپ کا کتھ کھانا اس گھر کا مالک تو بچارہ جب بھی گھر آتا ہوگا پنج منٹ بعد ہی کہہ دیتا ہوگا کہ آئے کس کتے کار چاہلے واہ جی واہ آپ کے کتھ کھانے کی زبان کتنی لبی ہے یہ زبان نہیں ہے میرے کتھ کھانے کی اس کو کھنچو تو بیل ہوتی اور پھر یہ گھر کے موں سے آنیا آتا ہے ہونو آر یوں جلے عزی صاحب اب یہ یہ ویڈیو دیکھیں ہل رہی ہے کہ انسی گاڑی جا رہی ہے جی یہ ا sheets PEA صاحب کی گاڑی ہے انہوں نے نمبر پلیٹ لگوانے کی ضائمت گوارہ نہیں کی صرف MPA لکھا ہے انہوں نے اور ابتا ہرجی نمبر لکھا ہے نی تو وہ پاپلاک گاڑیے اس لئے بنا کے باب لوگوں کے لئے وہ لنبر پلیٹ لگواتا پھرے باسز نے لکھ دی ایم پی بات قتم فیلڈش خبردار اگلی تصویر دکھاؤ تو یہ لیں جی آپ تصویر دیکھ لیں میرے امالکا یہ چاچے کو رکھو میرا سکوٹر تم ہی لے گیا بلے یار بڑا کمال کاریگر بند ہے دیکھو موٹر سیکل پہ سکوٹر ہی رہا کھلی جائے میرا خیال ہے یہ جذبہ اس بندے میں اس وقت پیدا ہوئے جب ٹی وی پہ خبر چلی ہے پٹرول آٹھ روپے یہ مزید مہنگا ہو رہا دیکھو اس نے موٹر سیکل پہ سکوٹر رکھ لیا میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا اپنی گاڑی میں میرا سکوٹر رکھ لو تو تم نے بولنا شروع کر دیا جذبہ حبل دوستی ہونا چاہیے سب کچھ ہو جاتا ہوتا ناظرین یہ تو آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ